بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری اور آج ہمارے ساتھ ہیں اجازت ساری اسلام علیکم دوستو آج بہت شاندار اور سپیشل پلاو ہے ہاپ مٹھی یہاں پہ ہم لیں گے ہرے دھنیے کے جس کو ہم نے اچھے سے پہلے دو لیا تھا اور یہ ہے ہمارے پاس دو سے تین ٹیبل سپون پدینہ پدینے کے ہم جس پتے لے رہے ہیں خوشبو کے لیے تین سے چار ہری مرچے لیں گے یقین کریں آج آپ کو مزا آ جائے گا یہ ریسپی دیکھیں کہ کس طرح سے خوشبو اور فلیور ہم لے کے آئے ہیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا کاٹ کے اس میں آئٹ کر دیں گے سات سے آٹھ لیسن کے جوے جائیں گے اس میں اور یہ ہے ہمارے پاس بادامی آپشنل ہے آٹھ سے دس گریہ آپ اس میں لے لیں اب آپ نے اس میں ہلکا سا پانی آئٹ کر کے اور اس کو گرائنڈ کر لینا اچھے سے مطلب کہ پیس لینا ہے چلیں جی اب چلتے ہیں اپنی پیاری سی کڑائی کے بعد بسم اللہ ہمارا رہی ہاف کپ ہم یہاں پہ گھی کا لیں گے آپ کو ہوتا ہے گھی میں زیادہ ٹیسٹ آتا ہے پلاو کا تو یہ ہے ہمارے پاس ایک بڑی الائچی خوشبو کے لیے اور یہ ہے تین چھوٹی الائچی ہری الائچی اور یہ ہے بادیاں کے دو پھول اگر بڑا ہو تو آپ ایک یوز کر لیں اور اگلی چیز ہمارے پاس لانگ چار سے پانچ عدد اور یہ ہے 1 ٹی سپون سابت کالی مرچ پلاو میں سابت کالی مرچ کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی چلیں جی اب اس پیسٹ کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھیان سے یہاں پہ اویل اچھل سکتا ہے تو آپ اس کے لیے فلم کو کم کر لیں چلیں جی اچھے سے اس کی ہم پکائی کریں گے اور ساتھ اس میں ہاف کپ دہی کا جس کو میں نے اچھے سے پہلے پھینٹ لیا تھا ایڈ کر لیں گے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ خوشبوئیں بھی ہیں اور دہی کا کریمی ٹیکچر بھی 1 ٹی بل سپون اس میں کٹی ہوئی لال مر جائے گی 1 ٹی بل سپون اس میں نمک جائے گا یہ ہمارے پاس خوشتھنیاں پاوڈر 1 ٹی بل سپون بھڑ کر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا پیسہ ہوا چلیں جی اب ہم اس کی پکائی کریں گے نوربر فلیم کے اوپر زیرا فلیم نہیں کرنا آپ نے ان مسالوں کو جلانا نہیں نہ ہی یہ جو دہی ہے اس کو آپ نے بالکل یہاں پہ ختم کر دینا چلیں جی مکس گرم مسالہ 1 ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ جو کھڑے مسالیں ان کی پکائی ہو چکی ہے ان کی خوشبو اور فلیور مجھے بہت اچھے سے فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تین کپ میں پانی کے ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ دو کپ چاولوں کو بھگو کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اس لحاظ سے پانی ڈکا رکھ دیں گے جب تک یہ گرم نہیں اچھے سے ہو جاتا جب یہ ساری اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں گرم ہو جائے تب اس میں چاول ایڈ کریں گے یاد رکھئے گا دو کپ چاول ہیں جس کو میں نے 20 منٹ پہلے بھگو کے رکھا تھا اب آپ نے فلیم کو فل ہائی کر دینا ٹھیک ہے لو فلیم کبھی نہیں رکھتے اور اوپر ڈھکنا رکھ دیں گے تاکہ چاول اس یہنی کو اچھے سے پی لیں تو یہاں پہ دیکھیں چاولوں نے ابھی نہیں پیا ابھی تھوڑی سی کسر ہے تھوڑی سی گنجائش ہے یہاں پہ کبھی بھی دم نہیں لگاتے ورنہ چاول جائے وہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ پانی پی چکے ہیں چاول فلیم کی اوپر اور نیچے ہمیشہ توا رکھے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پندرہ منٹ کے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی دیمتے نیمتے بڑھتے ہیں جدی اس نے ہمارے کھانوں میں ایک دفعہ چاولوں کو اس طرح سے ہم ضرور کر لیتے ہیں اس سے یہ نکھرے نکھر رہتے ہیں اور جھوڑتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں ٹیکچر دیکھیں اور خوشبو تو تب پتہ چلے گی جب آپ اس کو بلائیں گے دعا میاں دیکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت سار کے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ